بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹاپ ٹین پیسٹ پلیس ان کشمیر ویلی صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتاؤں گا بیسٹ ٹائم ویزٹ یعنی آپ کی ویزٹ کے لئے بیتلین ٹائم بیتلین مہینہ کیا رہے گا اور ساتھی بتاؤں گا آوٹو ریٹ یعنی آپ ان جگہوں پہ پوچھیں گے کیسے آپ کو بتاؤں گا یعنی آپ کو کیا کرنا ہے ان جگہوں پہ آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا یہ سب کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ابھی سے لائک کر کے رکھیں تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سری نگر کشمیر کا دل ہے اور یہ جگہ انتہائی خوبصورت ہے سری نگر میں دیکھنے کی بہت ساری چیز ہے لیکن جیلڈل خاص جگہ ہے بوٹنگ ٹریکنگ سے لے کر وارٹر سکائنگ تک سری نگر میں یہ سب کچھ ہے یہاں آپ کو کشمیری خانوں اور ریاست کی سکاپت کو قریب سے دیکھنے کا نظریہ ملتا ہے اور اب اگر بات کی جائے یہاں دیکھنے اور کرنے کے لئے کیا ہے تو آپ یہاں ہاؤس بوٹ یعنی کشتی کے گھر میں بیٹھے مگر باغات کی سیر کریں بوٹنگ کریں وارٹر سکائنگ کریں شکار اس اللہ تو اندوز ہو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اب بات ہے ہاؤ ٹو ریچ یعنی آپ سری نگر پہنچیں گی کیسے تو میں آپ کو بتاتے چلوں اگر آپ ایئر آنا چاہتے ہیں تو سری نگر آئرپورٹ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے آئرپورٹوں سے جڑا ہوا ہے آپ آسانی سے فلائٹ میں سوار ہو کر سری نگر پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ ٹرین یا بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جمعو ریلوی سٹیشن سے ٹرین میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ جمعو سے بس یا ٹیکسی کی بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں دوستو برب سے ڈکے ہوئی وادی کے اوپر کیبل کار گنڈولا پر سوا ٹورسٹ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تو اندوز ہوتے ہیں گلمرگ سیاہوں کی پہلی پسند ہے گنڈولا رائٹ اس جگہ کی خاص پسند ہے اور آپ اس جگہ ٹریکنگ سکائنگ کر سکتے ہیں گلمرگ بیو سفر ریزورو سٹرابری فیلڈ اپر ہتو ویک کی بھی سیر کر سکتے ہیں آپ سری نگر ائرپورٹ سے گلمرگ تک کیب بک کر سکتے ہیں بیسٹ ٹائم تو وزٹ جونٹ اکتمبر اور برپ کے لیے جنوری تو ڈیسمبر میں آنا ہوگا دوستو سنمرگ جیسے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ لائن اپ گولڈ یعنی سونے کے زمین کے نام سے مشہور ہے برفانی باہو کی وجہ سے ایک آسمان جیسا دکھتا ہے سنمرگ میں آپ ست سر لیک اندوز ہو سکتے ہیں آپ کے لئے جونٹا اکتمبر بہتر رہے گا اور برف کے لئے آپ دیسمبر سے جنوری تک آنا ہوگا آپ سری نگر سے بس یا ٹیکسی میں آرام سے آ سکتے ہیں جندرہ گاندی میموریر ٹولپ گارڈن برعظم ایشیا کا سب سے بڑا باگ ہے یہ گارڈن ٹولپس اور دیگر فلاور جیسے ڈیفوڈولے سے بڑا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہ آپ جل ڈل کے خوبصورت پس منظر میں کلر فل ٹولپس کو کھلنے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جب آپ اس عبار کی زیر کریں گے تو ان ٹولپس کی خوشبو اور رنگی نظر آپ کی ذہن میں بہت دیر تک رہیں گے اور آپ اس کو پوری زندگی یاد رکھیں گے لیکن یہ گارڈن پوری سال کے لئے اوپن نہیں رہتا اس لئے آپ کو چھٹیوں کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے کشمیر میں ٹولپ گارڈن دیکھنے کا بہترین وقت امارش سے مئی تک ہی ہے آپ سرینگر آئرپورٹ سے ٹیکسی میں آ سکتے ہیں دوستو کپارہ سرسبر جنگلوں ہرے برے کھیتوں اونچے پہاڑ اور ساف سترہ پانی کی وجہ سے کشمیر کے وزٹ کے لئے بہترین جگہ ہے یہ دارالحکومت سرینگر سے نائنٹی کلومیٹر دور ہے یہاں آپ بنگس ویلی کی سیر کر سکتے ہیں وادی لولا لائنڈ اف لاو اینڈ بیوٹی جو کہ میرا ہوم ٹاون بھی ہے کا وزٹ کر سکتے ہیں سیٹ برن کلاروس سیون کیوز دیکھ سکتے ہیں آپ سرینگر سے کپارہ تک آنی والی باس یا ٹیکسی میں سفر کر سکتے ہیں اپریل ٹو اکتوبر وزٹ کے لئے بہترین ٹائم ہے دوستو پہلگام کو زمین پر آسمان کی مثال سمجھا جاتا ہے یہ ستائیس سو چالیس میٹر کی اونچائی پر ہے آس پاس گنے جنگلات خوبصورت جیلے اور فلو کے گاس کا میدان ہے پہلگام کشمیر میں دیکھنے کے لئے بہترین جگہ ہیں پہلگام میں آپ بیتاب ویلی ارو ویلی شیشناگ لیک کا وزٹ کر سکتے ہیں آپ کی ہارس رائیڈنگ یعنی گھڑ سواری کی تمنہ بھی یہی پوری ہوگی آپ سرینگر سے پہلگام تک ٹیکسی بک کر سکتے ہیں جون اٹو اکتمبر اور برب کے لئے ڈیسمبر سے جنوری تک آ سکتے ہیں دوستو وادی کشمیر صرف آب ہوا اور خوبصورتی سے ہی مشہور نہیں ہے بلکہ یہاں پہ پودو اور جانوروں کی بے شمار قسمیں بھی ہیں اور یہ خواب پورا ہوگا جب آپ وزٹ کریں گے داچی گاؤں نیشنل پارک کا داچی گاؤں میں یعنی دس گاؤں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ ہانگل کشمیر سٹیگ وائلڈ لائف ٹور کریں گے اور وزٹ کے لئے بہترین منت میں جون یا اٹو 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 سپٹمبر رہے گا یہ صرف اسرینگر سے 22 کلومیٹر دور ہے آپ آرام سے ٹیکسی میں آسکتی ہیں دوستو نشات باغ جلدل کے کنار مغل باغات میں سے ایک ہے یہ باغ تاریخ اعتبار سے بھی مشہور ہے نشات باغ کو 1633 اسویں میں عاصف خان نور جہان کے بائی نے ڈیزائن کیا تھا یہاں آپ کو تاریخی چنار کے ترکتہ رنگ برنگ پھول جو اس باغ کے سر سب شادہ منظر کو سجاتی ہے دیکھنے کو ملیں گے اور کئی خوبصور چشموں سے بھی آپ اللہ تو اندوز ہوں گی یہ سرینگر آئیپور کے بلکل نزدیک ہے آپ لوکل ٹیکسی میں بھی آسکتے ہیں سپٹمبر اکتمبر کے مہینے وزٹ کے لئے بیسٹ ہے دوستو یوسمرگ خوبصورت مناظر سبز چراغام اور دل کو چھونے والی جگہ ہے یہ کشمیر میں وزٹ کے لئے بہترین مقامات میں سے ایک ہے یہاں پہ آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں خوبصورت نیلنا کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اکتمبر سے دسمبر وزٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہے سرینگر سے یوسمرگ تک آپ ٹیکسی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ گارڈن سولہ سو سولہ اسوی میں مشہور مغل شہنشاہ جہانگیر نے خاص طور پر اپنی وائف نور جہان کے لئے بنایا تھا آپ یہاں پکنک آسکتے ہیں بلڈ واشنگ کر سکتے ہیں فوٹوز اٹھانے کے لئے یہ بہترین جگہ ہے اکتمبر نومبر وزٹ کے لئے بیسٹ ٹائم ہے آپ سرینگر سے بہترین ٹیکسی میں آ سکتے ہیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کومنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے خوشیہ بانٹے رہیے